السلام علیکم دوستو تو میں ہوں آپ کا فہد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دسندھی چوکرو یوٹیوب چینل تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم اب آج جا رہے ہیں یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو پہلے بتا دوں کہ رب اللہ وال کا مہینہ ہے جو رحمت بھرا مہینہ وہ اسٹارڈ ہو گیا ہے تو آج جب پہلا رب اللہ وال کا جمعہ ہے تو ہم جا رہے ہیں مکتوم محمد حاشم تھٹوی جو مکلی میں ہے بہت اللہ کے پیارے بزرگ ہیں ان کی درگاہ پہ اور وہاں ان کے درگاہ کے پاس ہی مسجد ہے جو بہت قدیمی مسجد ہے اور نہایتی بہترین خوبصورت مسجد ہے وہاں پر نماز عدا کرنے ہے ہم نے سفر جو شروع کیا ہے وہ گاروں سے اسٹارڈ کیا ہے تو دیکھنا نہ بولیے گا او چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں گاروں سے مکلی تقریباً تیس کلومیٹر دور ہے اور راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے گجو جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے مگر یہاں پر روڈ پہ بھیڑ بہت ہوتی ہے ایف ڈیویو نے پل بھی بنائی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر ایکسیڈنٹ جو بہت ہوتے ہیں تو ہم نے گجو کو کراس آخر کریں لیا بعد میں ہم نے گاڑی میں نات بھی پڑی دیکھتے ہی دیکھتے ہم مکلی پہنچ گئے اس روڈ پہ گورنمنٹ کی بہت ساری آفیسز ہیں جن میں ایس بی آفیس ڈی سی آفیس سیول اسپتال مکلی اور کالیج بھی ہیں تو ہم اس وقت جو ہے مکلی پہوچ گئے ہیں تو تھوڑی کچھ ہی دوری پہ ہے مسجد اور درگاہ مکتو محمد حاشم ٹھٹوی کی تو یقینا آپ کو بہت ہی شکون آئے گا دیکھ کے بہت ہی انجائے کریں گے تو جب بھی آپ کراچی سے جائیں تو مکلی تھانے سے پہلے مکتو محمد حاشم ٹھٹوی کا رائی سائیڈ جو ہے وہ روڈ جاتا ہے اور آپ درگاہ بھی پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے فول وہاں سے لیے ہم اس وقت فول لے رہے ہیں جو درگاہ پہ یعنی کہ ہم تو فائنلی ہم پہوچ گئے ہیں مکتو محمد حاشم ٹھٹی کے درگاہ کے طرف تو ایک بات مجھے یہاں پر جو ہے وہ عجیب لگی وہ یہ بات ہے کہ روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا روڈ ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ درپیش ہیں مگر جو ہے گورنمنٹ کے طرف سے یہاں پر روڈ جو ہے وہ بنائے نہیں گیا ہے تھوٹا تھوٹا روڈ ہے اور فائنلی ہم نے گاڑی لاک کر دی کیونکہ ہمیں جلدی سے نماز میں پہنچنا تھا ہمیں دیر ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم درگاہ کے طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ ہر جمعہ کی نماز پر یہاں پر ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بھیڑے یہ تین فلور پر مسجد ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہم یہ مل گیا اپنا دوست محبوب برعی جو مسجد کے بہاری نماز ادا کر رہا تھا کیونکہ مسجد میں جگہ کم تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکتوم محمد حاشم تھٹوی کے خاندان کی تربتیں ہیں جو بہت ساری یہاں پر تربتیں موجود ہیں فائنلی نماز کتم ہونے کے بعد لوگوں کی بھیڑ جو ہے مکتوم محمد حاشم تھٹوی کی زیارت کرنے کے لیے ان کی تربت کی زیارت کرنے کے لیے بہت ساری بھیڑ جو ہے وہاں پر جمع ہو گی وہاں پر فول برسائے گئے اور ہم نے بھی فائنلی وہاں پر فول رکھے اور فاتحہ خوانی کی اور دعا بھی مانگی اور آپ سب کے لیے بھی میں نے دعا کی آپ سب مکتوم صاحب کی تربت کی زیارت کر سکتے ہیں مکتوم محمد حاشم تھٹوی اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت بڑے بزرک تھے جو کہ اس وقت ان کی تربت ہے مکلی تھٹرہ میں موجود ہے اور بہت سارے عقیدت مند فول برسا رہے ہیں درود پاک اور نات خوانی کے بعد ہم مسجد کے اندر کی طرف جانے لگے کیونکہ آپ کو مسجد کی خوبصورتی دکھانی تھی مسجد میں بہت ساری بھیڑ تھی جو مسجد کے پیشمام سے ملنے کے لیے خڑی تھی مسجد میں شیشے کا کام نہائیت ہی خوبصورت کیا گیا ہے جو کہ دیکھتے آنکھوں کو بہت سکون دیتا ہے ہم مسجد کے آہتے میں موجود ہیں آپ مسجد کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طبقے کے لوگ جو ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں فائنالی ہم مسجد کے پیشمام سے ملے اور ان سے دوالی فائنالی ہم نے نماز جو ہے وہ ادا کر دی ہے اس کے بعد یہ مسجد کی خوبصورتی ہے جو آپ بازی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت قدیمی مسجد ہے یہ ہمیں تک اور مسجد سے ہم جب نکلے تو کچھ لوگ وہاں پر نات چھری پڑھ رہے تھے اور اب ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں یقیناً یہ ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہم نے آپ کو مکتوم محمد حاشم تھٹوی کی درگاہ کی زیارت کروائی اور وہ قدیم مسجد بھی دکھائی جہاں پر ہر جمعے کو ہزاروں لوگ یہاں پر نماز ادا کرنے آتے ہیں یقیناً آپ کو بہت سکون فیل ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور باہر عید میلاد النبی کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ خریداری بھی کر رہے تھے اور فائنالی ہماری محبوب بروئی سے ملاقات ہو گئی فائنالی ہم نے نماز پڑھی جو پیارو دوست آئے محبوب بروئی سوری یار اردو میں گیلا ہے اردو میں بات کرنا فائنالی ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھ دی ہے جمعہ کی اور رب العوال کے فرس جو جمعہ تھا اس کی اس کے بعد آپ کو درگاہ کی بھی وزٹ کروائی ہم نے اس کے بعد ہمارا دوست ہے محبوب بروئی جو ٹھٹا زلا کا سینئر صحافی ہے جنرلسٹ آئے تو وہ مل گیا یہاں پہ نماز بہت بھی پڑھ رہا تھا یہاں پہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جمعہ کی نماز مکتو محمد آسیم ٹھٹوی کی مسجد میں جو ہے ودا کرتے ہیں تو وہ مل گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو پریس کلب پہ آؤں وہاں پر کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں یقیناً آپ نے اس ویلوک میں بہت سارے جو ہے انجوئے بھی کیا ہوگا اور مکلی پریس کلب پہ ہم بیٹھے ہوئے اور محبوب بروئی اور بہت سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں مکلی پریس کلب کے بااد ہم محبوب بروئی کے ساتھ جائیں گے کھانا کھانے تو آئیے چلتے ہیں وہاں پہ اور پریس کلب کی پکچر ابھی آپ کو ہم نے دکھائی کہ پریس کلب پہ آئے تھے محبوب بل گیا تھا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں محبوب نے کہا کہ کھانا کھا کے جاؤ ایسے نہیں جانا تو ہم ساتھ جا رہے ہیں کھانا کھانے تو پھر ملتے ہیں ابھی ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہماری اب جو ہے واپسی ہے گھر کے طرف تو ہم ابھی مکلی پہ کھڑے ہیں تو اس کے بعد ہم فائنلی گھر جا رہے ہیں تو یقینا گائز آج کا ویلوگ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ بہت بڑی ہستی مختوم محمد حاشم ٹھٹوی کی درگاہ کی ہم نے آپ کو زیارت کروائی اس کے علاوہ ہم نے جمعہ نماز وہاں پہ ادا کی اور قدیم مسجد تھی جو وہاں پہ اس کا بھی آپ کو اس کی بھی آپ کو زیارت کروائی تو یقینا یہ ویلوگ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا آپ کو بہت ہی سکون ملا ہوگا تو ہم فائنلی اب گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم گھر پہ جائیں گے تو چینل کو جو ہے دسندھی چوکروں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں